بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے شہر میں اپنے بینک کی برانچیز ڈھونڈتے رہے اصل میں ان بینک کے کچھ اور بھی ہیں جیسے ایزی کیسہ آپ کرواتے ہیں جیسی کیسہ یہ ساری کمپنیوں کے جیسے ہیں ان بینک کے بھی اس طرح کے کچھ ایپس ہیں جیسے کہ یہاں پر الفلا کی ایک ایپ ہے الفا اور ایچ بیل کی ایک ایپ ہے کونیکٹ اور دوسری الفلا کے ایک اور ایپ ہے جو اس کو ہم ای سہولت کہتے ہیں یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جن جن شاپس پر یہ ایپس دستیاب ہیں وہاں سے بھی آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو بتائیں عمران خان صاحب نے یہ بقائدہ اعلان کیا ہے کہ جو پیسے پہنچائیں جائیں گے وہ مستحقین تک ہی پہنچائیں جائیں گے تو وہ کون سی باتیں ہیں جو مستحقین اہلونی کے باوجود اس سے محروم ہو جائیں گے چلتے ہیں ان باتوں کی طرف جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج سے انشاءاللہ تعالی احساس امرجنسی کیس پروگرام کے پیسے پیسوں کا میسج آنا شروع ہو جائے گئے کچھ لوگوں کو آ بھی چکے ہیں تو وہ لوگ جن کو اہل کا میسج آیا تھا یا آیا ہے ان کو پیسے لینے کا میسجی بھی اسی نمبر پر آئے گا جہاں سے انہوں نے اپنا چناختگار بھیجوایا تھا اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے بہت سارے گاؤں میں چکوں میں اور شہروں میں جو لوگ ہیں ضرورت مند انہوں نے کسی اور نمبر سے اپنا چناختگار بھیجوایا تھا تو یاد رہے کہ ان کا جو میسج آئے گا وہ اسی نمبر پر آئے گا تو جن لوگوں نے میسج بھیجے تھے ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے فرض بنتا ہے کہ ان شناختی کارڈ مانو تو کہ یہ معلومات پہنچائیں اور ان تک صرف معلومات ہی نہ پہنچائیں اور وہ اپنے ذہن میں یہ بات بھی نہیں سو سکتے کہ شاید وہ پیسے نکلوالیں گے ایسا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ پیسے نکلوانے کے لیے جس بندہ کا شناختی کارڈ بھیجا گیا تھا اسی کی بائیومیٹک ویریفیکیشن ہو گئی یعنی کہ اسی کے انگوٹھے کے ذریعے اس کی شناخت کی جائے گی اور اسی کو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے جی دوسری بات پیسے کا جب میسیج آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کو تاریخ بھی بتا دی جائے گی کہ آپ کس دن پیسے وصول کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو میسیج ہے اور آپ بھی اندھا دون وہاں پر پیسے لینے پہنچیں تو آپ کو واپس بھی دیا جائے گا اور پیسے آپ کو نہیں ملیں گے رش کم کرنے کے لیے یونین کونسل لیول پر بھی لوگوں کو تاریخ دی جا سکتی ہے کہ آپ اس تاریخ کو پیسے وصول کر سکتے ہیں کچھ لوگ بینا تاریخ دیکھے بھی دکانوں پر بینک اپ میں پہنچ جائیں گے اس لیے اس پیغام کو آگے شیئر کرو تاکہ ہماری ماں بینیں زلین نہ ہوں کیونکہ ان کو پیسے اس دن ملیں گے جس دن کا آپ کا میسیج آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ماسک لے کے جانے ہیں اپنے موہ کو کور کر کے جانے ہیں کیونکہ وہاں پر جو بھی سیکیورٹی اداری ہوں گے وہ آپ کو تب تک آگے نہیں بڑھنے دیں گے جب تک آپ کے اندر احداثی تدبیر نہیں ہوگی امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی دوسرا آپ نے اپنے اریجنل شناخت کارٹ کے ایک فوٹو کاپی بھی ساتھ لے کے جانی ہے بینک میں یا جس اگر آپ کسی شاپ سے پہ نکلوانے کے لیے جانے تو آپ کے پاس ایک فوٹو کاپی بھی ہونی چاہیے اور تیسرا وہ بندہ خود ہی جائے جس کا شناختی کارٹ نمبر تھا وہ اس کو خود کو جانا پڑے گا ورنہ پیسے نہیں ملیں گے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئے ہوں گے آپ نے یہ باتیں خود بھی سمجھ نہیں ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے اور ساتھ میں ہمیں دعاوں میں یاد بھی رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ